جنابِ صدر مہترم اسادزہ کرام اور معزز سامینِ گرامی السلام علیکم آج کی اس عدیم و شان تقریب میں میری تقریر کا موضوع ہے قسمت نہیں محنت نہ کرو بحث ہار جاؤ گے نہ کرو بحث ہار جاؤ گے حسن اتنی بڑی دلیل نہیں دریزی پر قاہل، نکمے، بیکار، سست اور نائہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناگامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب اور مقدر کو ٹھہرانا برید اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے صدر زمکار اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راہ علاقنے والے ہاتھ کی لکیروں، ستاروں کی چال اور توتے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کی بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے اور ایوان میں بیٹھے پاش اوڑ لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے ثابت کر دوں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دفن ہونا ہی پڑتا ہے صدرانی وقال کامیابی انفرادی ہویا اجتماعی دنیاوی ہویا افروی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے اگر انسان آج چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اگر انسان انسانی آزا کی پیونتکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اگر انسان لاکھوں من لوہے کو ہواوں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی محنت محنت اور صرف محنت تھی اپس ہے شکوائے تقدیر ایزدہ تو خود تقدیر ایزدہ کیوں نہیں صدر علی وطار اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اچھر کوت کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تراشی جس میں نکلنے کی بجائے کسی منو سنوات کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں ظالم کے سامنے سر اٹھانے کی بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں اپنی پیاس پجھانے کے لیے کوئے تک چل کر جانے کی بجائے اپنے مقدر سے کوئے کو پاس کھینچنانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹنے پلٹتے ہوئے لہو کو کرمانے کی بجائے یہ قسمت کے مارے کل تک بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تب ہی غریبوں کے دربار میں ہر جوڑے ہوئے ہر ایک نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ توفانی موڑوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساہر پر اتارنے والے ملہ کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپت توڑ دیں گے منزل کی طرف گامزن متحرک کافلیں اپنے سفر کو قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمہود کی چادر اوڑ لیں گے یہ طلبہ اور طلبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے جو تو جہر محنت کوشش کام کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر پھٹ پاس پر پیچھے آمیر بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور آج کے اس موبائیسے کے منصفین مقررین کی تیاری تنائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کی بجائے آخر میں اول دوم اور سوم آنے والوں کے لیے قسمت پوری کھول دیں گے سچ ہے جو بات سرے راہ سنائی جائے سچ ہے جو بات سرے راہ سنائی جائے ایک نئی ہاں کئی بار سنائی جائے صدر علی وطال کی جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے اگر آج میرے ان تمام دلائی کے باوجود ابھی کوئی قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگ علاقتے ہوئے اور مقدر کی کچھے گھڑے پر بیچ کر دریاء پار اپنے ماہیوال سے ملنے کی طلب رکھیں تو اسے صرف اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ